بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹیم پروڈکشن اے بی کے سلسلے میں یہ لیکچر نمبر ٹونٹی فور ہے اور یہ اب ہم فضائل فیول انیلیسس سٹیڈی کے مطلق بتائیں گے کہ فیول کے ٹیسٹ کون سے کی جائے جائے سٹیڈی ہے اس میں ہم بورا لیبارٹری طریقہ نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے وہ لیبارٹری کے سپیشل ٹیکنیشن ہوتے ہیں وہ جو کام کرتے ہیں ہم بائلر کے اپریٹر کے نفتہ نظر سے یہ بتائیں گے کہ یہ کون کون سے ٹیسٹ کروانے ضروری ہے یعنی اگر آپ فارم بڑھیں تو یہ یہ ان سے کہیں گے یہ یہ چیزیں ٹیسٹ کر کے دو تو کوئلے کا تجزیہ اس کے لیے دو قسم کے ٹیسٹس سمحال ہوتے ہیں جنہیں پروکسی میٹر انیلیسس اور آلٹی میٹر انیلیسس کہتے ہیں دو قسم کے کوئلے کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں انیلیسس کا یہ جو ہے وہ غیر مروحی طریقے کا رہا ہے اس میں کیمیای طور پر سب اعضاء فیصد اخذ کرتے ہیں یعنی کوئلے کا یہ تمام اعضاء کو نکالتے ہیں اندیں اخذ کرتے ہیں مثال کے بارے کاربن ہائیڈروجن آکسیجن راک فیصد کے ساتھ ہے اگر کے نمی ہوئے تو وہ بھی ہائیڈروجن آکسیجن میں ٹوٹ جاتی ہے تو یہ یعنی یہ اس کو آلٹی میٹر انیلیسس انیلیسس کہتے ہیں یعنی یہ اتنا وہ وہ رائیڈ نہیں ہے پروپسی میٹر انیلیسس یہ کوئلے کے لیے عام مربوج طریقے کا رائے جائے اس میں اندین کے اضافہ کو اعدادہ کرتے ہیں مثال کے طور پر ماسچر یہ چیز سے ٹیسٹ کی جائے ماسچر پولٹائیل میٹر فکسٹ کارپن ایش ایٹس اٹس اٹرہ یہ چک کیا جاتا ہے نمونہ کا یہ پولٹائیل میٹر وہ جو ایسے میٹر جو گرم کرنے سے کوئلے وہ نکل آئیں اور ان کو آگ لگ جائے یعنی وہ بولٹائیل میٹر رہتا ہے یہ بیٹومینس کول میں یہ کافی پائے جاتے ہیں اس کی قیمت بھی اسی وجہ سے لگتی ہے نمونہ کا ایک خاص وزن لیتے ہیں اسے گرائنڈ کرتے ہیں اور ٹورٹی تھری نمبر میش جالی میں سے یہ جالیوں کے نا گریڈ ہوتے ہیں گدار کر رکھ لیتے ہیں یعنی صاف کر رکھ لیتے ہیں جن میں وزن نمونہ کے تکر میں ایک چھتھائی کو لے کر دوبارہ وزن کرتے ہیں یعنی ایک چھتھائی کو نکال کر اندازہ سے وزن کر کے وہ یعنی وہ وان فورت کر لیتے ہیں اس کو ٹو ٹو فائیو ٹیگری فارنیٹ تک گھرم کر کے ایک اوون کے اندر ایک کٹوری یعنی اوون کے اندر سپیشل قسم کا وہ گھرم قسم مائکرو ویو اوون کی طرح کا ایک چھولہ ہوتا ہے اس میں کٹوری یعنی کروسیبل میں رکھ کر کر رکھتے ہیں چھوٹی تھی کٹوری ہوتی ہے لیکن یہ کروسیبل اس لیے یہ کٹوری چینی ہوتی ہے چائنا کلے کی جس کو پورسلین کہتے ہیں رکھ کر کر رکھتے ہیں حتیٰ کہ اس میں سے نمی نکل جاتے ہیں یعنی ماسچر نکل جاتا تو وزن میں کمی یعنی ماسچر سال نکل جاتا تو دوبارہ کرتے ہیں ماسچر مقدار کو وہ جو وزن میں کمی اس سے پتہ لگ جاتا ماسچر کتنا تھا پھر دوبارہ تقریبہ نمونہ لے کر وزن کر کے اسے دوبارہ شدید گرم کرتے ہیں پھر وہ وان فورت کا اور لیتے ہیں حتیٰ داکھے ماسچر وولٹائل میٹر اڑی جاتے ہیں وزن میں کمی دونوں درجہ بالہ دونوں کا وزن پتا ہے جب کہ پہلے تجربہ کیا ہو ماسچر کا وزن منفی کرنے سے وولٹائل میٹر کا وزن نکل آئے گا پھر ایک ایسا ہی تیسرا نمونہ لے کر چاپا ہی سا کروسی اور بھی گرم کرتے ہیں کہ مکمل طور پر جال کر راکھ ہو جائے وزن کا کمی کو ماسچر وولٹائل میٹر منفی کر کے وزن نکال کر واقعی کمی فکسٹ کاربن اظہار کرتے ہیں آخری بچنے والا وزن راکھ کا ہوتا ہے بعد میں حسابی کی طریقے سے مختلف نکال لیتے ہیں یہ جنرلی آپ کو بتایا کہ ایک سیمپل کے چار ہسے کرتے ہیں ایک کے لیے ماسچر کے لیے ایک وولٹائل میٹر کے لیے اور ایک ٹوٹرل جلے اجزا کے لیے پھر اس میں سے الہدہ الہدہ کلکولیٹ کر لیتے ہیں فرنس آئل کا تیجزیہ فرنس آئل نے جو ہے نا اس کا تیجزیہ جو ہم نے بتایا تھا کہ اس کا فلیش پوائنٹ نوڈ کرتے ہیں پچھلی دعا کی فلیش پوائنٹ بتا چکے ہیں فلیش پوائنٹ کیا ہوتا ہے فائر پوائنٹ نوڈ کرتے ہیں یہ مختلف قسم کے وہ طریقے کا رہا ہے پور پوائنٹ نوڈ کرتے ہیں اور کلورفک میلیو چک کی جاتی ہے نیا جو تیل آیا اس میں منیڈیم اور گندہ کی مقدار کو بھی چک کی جاتا ہے منیڈیم کتنی ہے اور گندہ منیڈیم کے کمپاؤنٹ زہری کمپاؤنٹ ہوتے ہیں یہ فلو گیس میں بہت برا اثر ڈالتے ہیں اس کے لئے نمی کی مقدار کو بھی چک کیا جاتا ہے یہ اس لئے یہ ہے یہ بتایا جا رہا سارا کہ یہ جب آپ سیمپل بھیجیں کسی ادارے کو عام طور پر ایس جی ایس لاہور میں ایس جی ایس بی بی وی وی ٹاس یہ چک کر کے دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی بارٹری ہیں وہ آپ کو انیلیسز کر کے دیتی ہیں اور وہ چارجز لیتے ہیں فیول گیس کے تجزیہ میں کیا کچھ نوٹ کیا جاتا ہے فیول گیس کا تجزیہ فیول گیس کا تجزیہ بڑا مشکل سا ہے فیول گیس تجزیہ میں کلورفک ویلیو کا وقتاً وقتاً چیک کرنا پڑا ہے اس کے لئے گیس کنٹینٹ کو چیک کرتے رہنا ضروری ہے ماسچر کی مقدار کو بھی چک کیا جاتا ہے بہت ہی کم ایسا تھا گیس کو سٹور کیا جائے یعنی گیس نیچرل گیس عام طور پر کنٹینویسلی آئل ویل سے آ رہی ہوتی ہے ان کا ایک ہیڈر ہوتا ہے وہاں سے آ رہی ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ یہ ہے کہ یورپ میں کئی دیا اور کئی دیگر موالگی جہاں اپنے گیس کے ذخایت نہیں ہیں وہاں مختلف سفیر سفیر گول کسمتے ہیں بلکل گول ٹینک ہوتے ہیں میں گیس کو کمپریس کر کے پھر وہ کورڈ کر کے مائی حالتوں تبدیل کر سٹور کر لیتے ہیں یہ جو ایل این جی ہے یہی چیز ہے تاکہ امرجنسی کمی کے موقع پر پلانٹ چلتا ہے یہ مجبوری ہے ایل این جی کو اہلے کسی زمانے میں یہ بلکل نہیں ہوتی تھی ہمارے ملک میں تو لیکن کئی ممالک میں وہ ممالک ایل این جی یعنی لیکوی فیڈ نیچنل گیس کی سبود میں بہری جہاز ہیں درامت کرتے ہیں سپیشل بہری جہاز ہوتے ہیں ایل این جی کے تو اس کے اندر یہ سٹوری ٹینک بنے ہوتے ہیں تو گیس کو کمپریس کرتے ہیں کمپریس کر کے ساتھ میں وہ ٹھنڈا کرتے ہیں تو ٹھنڈا کرنے سے وہ اس کا پریشن تھوڑا سا ڈرام ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے یہ یہ جو سی این جی وہ بھی کچھ سی قسم کی چیز ہے لیکن ایل این جی اس سے زیادہ بہتر ہے ٹھنڈی کے گیس کمپنیاں سپلائی کمپنیاں مختلف ہیڈر کو ملا کر گیس سپلائی کرتے ہیں تو ان کے تجزیہ میں تبدیلیاں جائے سکتے ہیں اچھا ہاں یہ نیچنل گیس کے مطالق یہ ہے نیچنل گیس جہاں سے بھی ملتی ہے ہر ایک آنیلیسس ڈیفرنٹ ہوتا ہے ایسے پہلے بتاتے ہیں کاربن ڈیفرنٹ ہوتی ہے ہائیڈروجن بھی ہو سکتے ہیں میتھین بھی اور پروپین پیوٹین بھی ہو سکتے ہیں تو اس کا انیلیسس مشکل ہوتا ہے تو یہ سب کا انیلیسس کاربن ڈائیک سائیڈ بھی ہوتی ہے انیلیسس میں اور ہائیڈروجن نائٹروجن مغیرہ مغیرہ بھی ہوتی ہیں گیس کی نکالنا گیس بیسیکلی گیس کے لئے نکال جو مشکل پہ اچھا ہے وہ خوجم کو بزن میں منتق کرنا ہے کیونکہ جب آپ گیس کو کسی ریزلٹ کے لئے لیں گے بیسیکلی تو گیس ہوگی لیکن آپ نے تو ریزلٹ ہوگی بزن کا نکالنا ہے تو یہ جو ہے یہ بڑا کرٹیکل تریقہ گیس کا سیمپل گیس کی پریشورائیزڈ لائن سے لیا جاتا ہے گیس کی جو بوائلر کو پریشورائیزڈ لائن دیاری ہوتی ہے اس کا پریشور نوٹ کر کے وہ لیا جاتا ہے پریشور بھی نوٹ کرتے ہیں اور ٹیمپریچر بھی نوٹ کرتے ہیں اور وہ لیا جاتا ہے گیس کا سیمپل ایک گوباری میں لیا جاتا ہے ایک بڑا سا گوبارہ ہوتا ہے اس میں لیتے ہیں فرض کیا یہ بار میں لے گیا ہے تو ہم اسے پاسکل میں منتقل کر لیں گے اچھا یہ آگے ایک ہم نے لکھی ہے کہ یہ آگے مفید ہوگی گیس لاز گیس لاز کہتا ہے نائٹروجن ہے اوکسیجن ہے اور کاربن مونوکسائیڈ کاربن ڈائیکسائیڈ یہ قدرت کی طرف سے آ رہی ہیں تو اگر وہ لہدہ لہدہ ان کو کر لیا جائے وہیں سے اسی پریشور پر تو وہ پریشور ڈراب ہو جائے گا تو وہ جو لہدہ پریشور ہوگا اور وہ اس کو جمع کر دیا جو لہدہ پریشور ہوگا تو ٹوٹل پریشور گیس کا پریشور ہوگا یعنی اس کے جو ٹوٹل پریشور ہوں گے وہ پارشل پریشور یعنی یوزوی پریشور کا ٹوٹل ہوگا اس کا مطلب گیسوں کا مکسچر موجود ہو تو وہاں گیسوں میں یوزوی دبا ہوگا اچھا فیول گیس کو ہوجم میں لیا جاتا ہے جو کہ یہ اب کسی جگہ مکاب میٹر ہوگا مکاب فٹ ہوگا اگر مکاب فٹ میں لیا مکاب میٹر میں لیا تو پھر وہ ایسا ہی سسٹم اڈاب رہا ہے یہاں بیس کیلئے لیٹر کا تذکرہ کرتے ہیں ایک ہزار لیٹر کا ایک مکاب میٹر ہوتا ہے سب سے پہلے پی ون وی ون ٹی ون فارمولے سے پی ٹو وی ٹو اور ٹی ٹو معلوم کریں ہم نے یہ فرض گیا پی ون کو لے دیں یہ پریشور وہ ہے جو آپ نے لائن سے لیا یہ وہ والیوم ہے جو لائن سے اسی پریشور پر جو والیوم ہے یعنی ہم جسے گوبارے میں بھریں گے تو اس گوبارے کا پریشور لائن کے پریشور کے برابر رکھیں گے ٹھیک ہے وہ پھر والیوم جو گوبارے کا فرض کیا پیسو امیل کا جو بھی ہے گوبارہ وہ ہم لیں گے گوبارہ اس کے سمکہ ہوتا ہے وہ ایکسٹرہ پھول لے نہ پائے وہ ٹوٹل گیس کو لے لیں اور یہ ٹی ون یہ ٹی 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 ہوگا وہ اس وقت جو لائن پر جا رہا ہوگا اور وہ سینٹی گریڈ میں ہوگا اور اس میں ہم ٹو سینٹی تری جمع کریں گے ان ٹی پی کے لئے اور اگر دوسرا رنکائی نا فور سکسٹی جمع کریں گے اچھا یہ تو یہ ہو گیا اب یہ آگئے دوسری لائن میں اس میں یہ اٹمسفرک پریشن ہوگا پی ٹو اور یہ جو ایک ٹی ٹو اٹمسفرک ٹی 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 یا یہ زیرو ڈگری سینٹی گریڈ ہے تو اس کو ٹو سینٹی تھری جمع کر کے کلون میں بنا لیں گے تو یہ فارمولا ہے اگر وہ رنکائی نا فور سکسٹی کر لیں گے تو یہ پریشن کا پریشن پریشن آپ کے لئے بہتر ہے پریشن وہ کو پاسکل میں کلمٹ کریں اگر میلی میٹر اچ جی ٹار میں بھی لے 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 سکتے ہیں اگر کسی یونٹ میں پریشن کی ریڈگی لے تو اسے پاسکل یا ٹار میں کلمٹ کر لیں آپ نے حجم تار کے لئے لیٹر اور پاسکل کے لئے مقاب میٹر لے لیں اگر تار لیا ہے تو وہ حجم کو لیٹر میں لینا ہے اور اگر پاسکل لیا ہے تو مقاب میٹر میں لینا اور ٹی 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 ملے لیں ہی پریشن پی ایس سائے میں ہوگا سائے دونوں پریشر ہو جو مقاب فٹ میں ہوگا تیمپریچر ڈی تیمپریچر ڈگری فارلیٹر جما فور سیکسٹی رنگائن میں لیں گے مقاب فٹ میں جواب نکلائی ہے یہ اصل میں نا میتھمیٹکس کا سوال ہے لیکن آپ کو صرف بتانا مطلب ہے کیونکہ جب تک یہ کچھ لڑکے مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ بات میتھ کو اور اس ٹیم کو لہتا لہتا رکھیں ایسے نہیں ہو سکتا اب جب عام کلاسوں میں کمیسٹری کی کتاب پڑھتے ہیں تو اس میں کچھ باتیں فزکس کی آ جاتی ہیں فزکس میں کچھ کمیسٹری کی آ جاتی ہیں ایون کمیسٹری میں بھی بھی تھوڑی بہت آ جاتی ہے تو یہ دوسرے علوم اس سے ریلیٹیو وہ ساتھ اٹیچ کرنے ہوتے ہیں تو کوئی بھی علم پڑھنے کے لیے بہتے ضروری ہے کہ وہ جو فرض کیا آپ کا دو نمبر چپٹر میں ہے کوئی چیز تو وہ آپ کو پوری سمجھ نہیں آ رہی وہ بیسکلی اس کی بوری ڈیٹیل گیارہ نمبر چپٹر میں یا ایسے کسی اور چپٹر میں ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو کتاب پڑھیں پہلے سے ایسا پڑھتے جائیں پھر دوبارہ سے پڑھیں تو پھر آپ کو وہ باتیں ذیل نشین ہو جائیں گے اس وجہ سے اب ہم پڑھتے ہیں چونکہ فیول گیس ہیں زیادہ کمبسٹیبل گیس پر مشتمل ہوتی ہیں یعنی آگ لگنے والی اس وجہ سے کل گیس کا اس طرح سے ساپ کرنے پر گھوسا رہا ہو جائے گا بارل اگر بہت باری کساب دے جتنے فیصد نان کمبسٹیبل گیسیں سیمپل موجود ہوں اسی نصف سے ان کو پریشر کو منہ کریں وہ جو ہے نا ٹیبل کے سری چارڑ کے سریعے اگر دیگر نان کمبسٹیبل گیسے ہیں مثلاً وہ ہے اس میں آ رہی ہے نیچرل گیس میں نان کمبسٹیبل نیٹروجن آ رہی ہے اور آکسیجن آ رہی ہے اور کاربون مینوک سیاری وہ کاربن ڈیکسیڈ آ رہی ہے تو ان کا نجیر پریشر وہ کنورٹ کر کے وہ اس کو منس کریں تو آپ کو کمبسٹیبل گیسے کا پریشر مل جائے گا سیمپل میں فنز گیا 50% وہ ہے ان یہ کمبسٹیبل گیسے تو اس طرح سے یہ ہو جائے 375 to 100 یعنی 2.25 بار پریشر نکل آئے گا یہ باریق حساب کرنے کے لیے 75% ہم نے یہ فیول لکھ دیا گیا فیول گیس اتنی ہے تو یعنی یہ پریشر کو اسی طرح سے ڈیکریز ہو گیا تو ریگریڈنگ ٹو پر ٹو فائم پار ہو گیا تو ان ٹی پی پر سٹینڈرڈ ہو جم نکل آئے گا یعنی انسٹین ٹی پی کا مدر نارمل تیمپریچر پریشر نارمل ٹی پریچر زیور ڈیگری سینڈی گریڈ لیتے ہیں اور پریشر لیتے ہیں اٹمسفارک پریشر تو پھر یہ اس کو ہم وزن میں تبدیل کرنا ہے تو وزن میں تبدیل کیسے کریں گے جب ان ٹی پی پر آپ کا والیوم نکل آئے گا تو اس کو کرمرڈ کرنے کا فارمولا میں نے دیا ہے اس کے لیے گیس کا آس سالماتی وزن مالکل ویٹ معلوم کریں گے گیسوں کا اگر ایک سے زیادہ گیسیں ہیں تو جتنی وہ پرسنٹیج ہے ان کا مالکل وزن معلوم کریں گے یہ ایسے میتھین کا سولہوں ہوگا ایتھین کا وہ ہوگا سی ٹو اچ سکس تو یہ نکال نہیں کتنا ہوگا تو یہ سارا وہ بیلس کے ساتھ جمع کریں گے تو وہ فیصل کے حساب سے جمع کرنے کے بعد ہم وہ نکالیں گے اچھا ٹونٹی ٹو پاٹ ٹو پاٹ ٹو لٹر گیس اٹن ٹی پی تو یہ ایک گرام ہوتی ہے ٹونٹی ٹو پاٹ ٹو لٹر گیس ایک گرام ہوتی ہے اور یہ اگر کبک میٹر ہو تو ایک کلو گرام ہوتی ہے اب یہ ایک انا چھوٹا سا لنبی چوڑی کالکولیشن کی تھوڑا سا یہ ہم نے سٹڈی کیا ہے یہ فیول گیس کا انیرسز کی یہ کیا گیا لی بارٹری میں تو تو اس میں چھتر پرسنٹ میتھین پائی گئی سی ٹو ایج سکس ٹو پرسنٹ یہ لی بارٹری میں یہ ریزلٹ آیا ٹو پرسنٹ میتھین ایتھین پائی گئی اور نائن پرسنٹ نائیٹروجن پائی گئی اور کاربن ڈائیکس آئیڈ پرسنٹ اور ہائیڈروجین سلپائیڈ بان پرسنٹ تو ان کا پریشر بھی اسی پرسنٹیج سے ہم انڈیجیو پریشر کر لیں گے اور ادر وہ کنٹینٹ سے ایک پرسنٹ ہے تو یہ میتھین چھتر پرسنٹ ہے تو اس کو پوائنٹ سیون سکس ضربے اس کا مالیبیل بیڈ ہے بارہ جمع یہ چار ہے تو یہ سولہ ہو گیا تو یہ اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے ایتھین کے لیے اسی طرح سے دو پرسنٹ ہے تو پوائنٹ زیرو ٹو جانے ہو جائے گا تو یہ بارہ ضربے دو یہ دو ہیں بارہ ضربے دو اور یہ ایک ضربے چھے یہ ٹوٹل کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے نائٹروجن کو نائٹروجن کمبسٹیبل گیس نہیں ہے اس کو خارج کرنا پڑے گا نائن پرسنٹ ہے پائنٹ زیرو نائن زر بے چودہ جمع چور چار یہ کریں گے یہ اس کا وہ ہوتا ہے پھورٹین ہوتا ہے تو ڈبل ہے تو پھورٹین جمع پھورٹین ہوتا ہے یہ گیسوں کو کلکولیٹ تو کرنا پڑے گا تو اس وجہ خارج کا نگلی معنی مائنس کریں کاربن ڈیکسائیڈ ڈیون پرسنٹ ہے پائنٹ بان بان بارہ جمعہ سولہ زر بہتی فورٹی فور ہوتا ہے ہیڈروجن سلفائیڈ ایک پرسنٹ ہے پائنٹ زیرو ڈیرو پائنٹ زیرو ڈیرو پائنٹ زیرو ون ڈبل لگ گیا ہے اس کا میرے مانی لوٹ دیس اس کو کریں گے یہ مالی ڈیرو پڑیل بازن ہے ہاظڑا میکشور بہت پرسنت ہے تو ان کو وہ ٹوٹرل مل گیا ڈیٹون ٹی پوانٹ فورس سیکس مالی کنر ہوں یہ آگے ہم نے باؤ دیا کہ کاربن ہائیڈرو جن ڈ 열심히 سلفر کے یہ ٹرامک مہیں تو یہ اس طرح سے ہم گیس کا علیدہ سے نکال دیں گے یہاں ایک فارملہ لکھ دیا ہے انٹی پی 379 کبک فٹ آف اینی گیس یعنی انٹی پی پر اگر 379 کبک فٹ ہو یہ انٹی پی کے لیے فپس کے لیے فٹ پاؤنٹ سیکنڈ کے لیے تو یہ آگیا مالنکولر بیٹ ضربے پاؤنٹ یہ اسی گلد بیٹ پاؤنٹ یعنی 379 کبک فٹ گیس برابر ہوگی اس گیس کا مالنکولر بیٹ کتنا ہے اور اس کو پاؤنٹ بے آگے پاؤنٹ لیکھ لیں گے اترے پاؤنٹ ہوگا یعنی مالنکولر بیٹ اترے پاؤنٹ ہوگا تو یہ آگیا اسی گلد بیٹ پاؤنٹس میں بیٹ آگیا تو ایٹ انٹی پی 22.4 لیٹر اور اینی گیس اسی گلد مالنکولر بیٹ ضربے گرام یعنی مالنکولر بیٹ کے ساتھ اترے گرام تو یہ بیٹ گرام فرض گیا یہ میتھیں اس کا نکلے گا بارہ جمع چار سولہ گرام اب ہر اگر کسی جگہ سے زیادہ تین قسم کی فیورگیس استعمال ہو رہی ہوں اور ایک کا فلو معلوم کریں گے اور پھر تینوں کا انٹی پی پر بھلہاد فلون کا سامل ساملات وزن معلوم کریں گے پھر کل وزن نکالے اس کے پاس گیس کے مجموعے کا انیلیسز کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہیٹنگ ویلی میں آپ نے اتنا گبرہان نہیں ہے یہ کوئی اتنا وہ کوئی یہ جو اٹامک انرجی کا سوال نہیں ہے بات یہ ہے کہ فیکشیوں میں یہ مختلف انجیمی رکھے ہوتے ہیں وہ اس قسم کی آکر کیلکولیشن کرتے ہیں یا پھر لیبارٹری والے کرتے ہیں کیلکولیشن کرتے ہیں ان کو کافی کیا کر رہے ہیں آپ جو کچھ وہ کر رہے اس کو تماشا نہ سمجھے وہ کیا کر رہے کیونکہ ویلیلر انجینئر کی حیثیت کمپنی کی طرف سے مالک کی ہے کوئی آپ کو وہ ڈوج نہ کریں مثلا اگر آپ کے گھر میں بجلی کی سا اکٹے لگی ہیں تو یا کوئی یہ آگے یہ فارمولا جاتا ہے آپ اس کو پڑھ لیں یہ دولانگ اور پیٹرکس فارمولے ہیں یہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں لہ کو نکالنا ہو تو اچھا چوی منفی یہ فارمولا ہے یہ ایک اچھا چوی اگر معلوم ہو ہو تو یہ کیلکولیٹ کر کے آپ وہ جو نکال سکتے اگر آپ کا جواب بی ٹی یو فی پاؤنڈ نکالا ہے لیکن آپ کا جواب کلوریز میں چاہیے فی گرام یا کلوریز 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 یا جاؤل فی کلوریز کلوریز آپ کنورشن ٹیبل سے دوسرے یونٹوں میں کنورٹ کر لیں مثلا یہ بی ٹی یو پر پاؤنڈ کے لیے بی ٹی یو کے کلوریز جاؤل بنائیں اس طرح پاؤنڈ کے گرام یا کلوریز بنائیں پھر ایک آئی طریقے سے یونٹی میتھنڈ سے معلوم کر لیں یہ میتھمیٹی چیز ہے ہمارا جاتھ نمبر سوال کوئلہ اندین کلورفک ویلی بریجریہ تیجزی کیسے نکالیں گے کوئلے کی نکالیں گے کوئلہ اندین کی کلورفک ویلی بریجریہ مسائل دور پر یا کوئلہ کے نمون کا تیجزی دیا جا رہا ہے اس میں مختلف اجزاء بلہاد وزن اس فیصد میں شامل کیے گئے کوئلہ کا ایک پرسنٹ ہے ہیڈروجن پرسنٹ ہے اور مسچر نائن پرسنٹ ہے اس میں راک اور نائٹروجن کیوں پہ جلتے ہیں نہ جلنے مضوع اس لئے اس کو ساہ کتاب میں شامل نہیں کریں اس کو نکل کٹ کریں اندین کے اندر جو آکسیجن پائی گئی ہے وہ در حقیقت نمی والی آکسیجن آکسیجن جو ملی ہے یہ ہندین کے اندر ہوتی ہے نمی والی آکسیجن ہے پانی فارمولا پانی کا فارمولا ہوتا ہے اور اس کا مالی کے لئے وزن 18 بنتا ہے اس میں ہائیڈروجن کا وزن وان در پر گرام پر مول ہوتا ہے اور آکسیجن کا 16 گرام پر مول ہوتا ہے یعنی ہائیڈروجن آکسیجن بل ترتیب یہ ریشو بھی 8 ریشو 1 کیونکہ ہم ہسا پانی میں کریں اس طرح سے وزن کا سا بھی پانی ہوگا ہم ہائیڈروجن کی مقدار یہ ہوئی یہ وہ انیلیس کے طریقے سے یہ نکلی پانی زیرو ایٹ سیون بٹا ایٹ تو یہ نکل گئی پانی زیرو وان زیرو نائن تو اس میں یہ جمع کیا تو یہ بن گئی جی 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 ترام باش چر تھا تو یہ وہ نکل آئی کیا کہتے پانی نائن یہ والی اس کی حساب سے کیلکولیشن آپ کے سامنے آپ اس کو سٹڈی کریں میرا وہ بولنے کا خاص فیدہ نہیں جہا یا میں آپ کو تحریر دے رہا آپ اپنے کسی پیٹ پر کلکولیٹ کر دیکھیں تو کلورفک ویلیو ہمیں اس طرح سے نکالیں کریں گے کاربن ہے سامن پر ون نائن ایٹ سامن پر نائن ایٹ تھا تو اس کو کو کلورفک ویلیو سے ملٹی پلائی کریں گے کاربن کی فورٹین زیرو نائن نائن ہوتی ہے تو یہ آگیا ہمارے بیٹیو ہائیڈروجین کا نکالا ہائیڈروجین کا یہ نکالے گا اس کو آپ ادھر سمجھیں ہائیڈروجین کا یہ غلطی سے یہ لکھا گیا ہائیڈروجین کا ہائیڈروجین کا یہ اسی طریقے سے ہم نے نکالا ہے یہ پونڈ کا اس کو ہوتی ہے تو یہ بیٹیو نکلا تو ٹوٹل ہم نے ان کو جمع کیا تو یہ نکالا ہے آگے ہم نے تھوڑا سا آپ کو بتا دیا کہ ہائیڈروجین سلفر کلورفک ویلی یہ ہوتی ہے ہائیڈروجین کی یہ وہ کاربن کی ہوتی ہے یہ ہائیڈروجین کی ہوتی ہے اور یہ سلفر کی ہوتی ہے تو اگر فیکٹری میں بائی پرالرکٹ فیلگ ایسے استعمال ہوتی ہوں تو ان کی بھی کلورفک ویلی نکالتے ہیں تجزیہ کرتے پہلے انیلیس پھر کلورفک ویلی نکالتے ہیں اگر کورا کرکٹ یا دیگر اشیاں بطور استعمال ہوتی ہوں تو ان کی بھی نکالتے ہیں لیکن کورا کرکٹ کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کچھ بدل جاتا کبھی کچھ بدل جاتا یہ اصل میں اس کے جلانے کی کلوریشن کرنی پڑتی ہے اور قیمتیں دینی پڑتی ہیں کیونکہ یہ بہت سارا کورا کرکٹ یا ایسی چیزیں کلورفک ویلی کو حساب سے بکھتی ہیں کہ آپ کی کلورفک ویلی کتنی ہیں کلورفک ویلی زیادہ ریٹ چڑھ جاتا ورنہ کم ہو جاتا اچھا یہ ہمارا لیکچر ختم ہوا آپ سے گزالش ہے کہ لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں یا جو کچھ بیت خاص ہو تو ابھی وہ جینا وہ میرے لیے دعا کر لیں اللہ تعالی آپ کو بھی خیریت سے رکھے مجھے بھی رکھے بسم اللہ اچھا خدا حافظ